تو فائنلی ویکنڈ ہے تو اس ویکنڈ میں جا رہا ہوں اپنے گھر آمیرپور تو اس ٹائم میں لگ بگ رات کے تین ساڑھے تین ہو رہے ہیں تو میں اپنی شفٹ قتم کرنے کے بعد سیدھا نکل لیا جرکپور سے آمیرپور کی طرف ابھی میں ائرپورٹ روڈ کے آس پاس ہوں مجھے گھر سے نکلے ہوئے پندرہ منٹ کے آس پاس ہو چکے ہیں ساڑھے تین سے بہنے چار کر ٹائم ہو رہا ہے اس ٹائم صبح تو ہوفلی لگ بگ چھ سات بجے تک میں ائرپورٹ پہنچ جاؤں گا یہ کچھ ائرپورٹ روڈ کے شوٹس تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح کی جرنی ہے اور آج کیا کیا کرنے والے ہیں لگ بگ ایک انٹرہ ڈرائیو کرنے کے بعد میں آگیا ہوں روپر اور گرتپور کے آس پاس مجھے یہاں پہ منالی فورلین روڈ جوائن تھے میں جسے جوائن یا اس روڈ پہ جانے کے بعد لگ بگ مجھے ایک گھنٹ آئر لگے گا ہاں پر پہنچنے میں تو اس ٹائم روڈ بہت بڑی ہے کوئی ٹریفیچ نہیں ہے روڈ اکتہ مکانی ہے سو فائنلی میں ہمارچل انٹر کرنے والا ہوں اور یہ ٹول ہے سب سے بکواس ٹول جہاں پہ لگ بگ آپ کو بیس سے پچیس منٹ بھی لگ ستے ہیں چاہے آپ کے پاس فاس ٹائگ ہے چاہے نہیں ہے دیکھئے سو اس ٹائم لگ بگ صبح کے چھے پترے ہیں اور سورہ دیو آ چکے ہیں کریئے سورہ دیو کے درشن فائنلی صبح صبح پہنچتے ہی میں نے اپنے بھائی صورف کو پک کرا تو اس کے بعد ہم سیدھر نکل لئے اپنی لوکیشن کی اور کیونکہ ہمارے پاس صرف آج کا ہی دن ہے تو ہمیں کافی ساری لوکیشن سے ہم کوشش کر رہے جانے کی یہ ہماری فرس لوکیشن ہے نیری نیری ویلیج نیری ویلیج کے آگ تھوڑا سا آگے جا کے ایک رائٹ ٹرن پہ یہ روڈ نیچے کی طرف جاتی ہے یہ روڈ لبطب صرف آف روڈنگ گاڑیوں کی لئے یہ روڈ ہے اس پہ چھوٹی گاڑے نہ لانے کی گلتی نہ کریں تو دیکھئے اس طرح کی کچھ روڈ ہے اور کو بڑے بڑے بمپس اور گاڑی کچھ اس طرح سے سلپ ہوتی ہوئی پھر بھی ہم دیرے دیرے سنبھال کے لے کے چلے گئے اور پہنچ کے اپنی لوکیشن پہ تو اس طرح کی کچھ لوکیشن ہے بہت ہی بڑی ہے بہت ہی شانت اور اس ٹائم یہ بہتہ پانی بہت ہی ٹھنڈا تھا جس میں ہم کچھ ٹیم بیٹھے اپنے پیر ویرڈ ڈبا کے اور کافی دنوں بعد ہم دونوں بھائی ملے تھے تو کافی سارے باتیں ہوئی اور کافی اچھا ٹائم ہم نے سپینڈ کیا لگ بگ دو سے تین گھنٹے ہم یہی پر بیٹھے اور یہ کچھ ہم نے شورٹس لیا جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی بڑی آ تھا یہاں پہ مطلب یہاں لگ رہا تھا کہ پورے اس سیزن کی گرمی ہم نے پانی میں پاؤں ڈال کے ساری گرمی اپنے نکال دی بہت اچھا موسم تھا نہ دھوپ نہ کوئی گرمی ایک تم سے بس بیٹھئے اور ریلیکس کر رہے ہیں تو کافی ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد ہم نے کچھ یہاں پہ کھایا اور کچھ ہلکا سا لائٹ سے لیمن ووٹر اور اس طریقے کی کچھ چیزیں کی اور یہاں پہ ایک تم آپ نیچرل ووٹر کے آواز سن سکتے ہیں جو ریل ساؤنڈ ہے وہ میں نے اپنے انسٹاگرام سٹوری پہ ڈالی ہے تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی یہاں پہ پانی کی آواز اور پکشیوں کی آواز اور اکتم شانت مہور ملتا ہے پیس جیسے کہتے ہیں ریل پیس وہ آپ یہاں پہ آگے فیل کر سکتے ہو یہاں پہ آنے کے لیے آپ کو نیری کالیج ہے ایک بہت فیمس کالیج ہے اس سے تھوڑا آگے آگے آپ کو واٹر ٹنگ کے پاس سے رائٹرن لینا ہے اور آپ اسی اسی کچھے روڈ پہ آتے 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 نیچے آتے اس لوگیشن پہ پہنچ جاؤ گے تو صرف فور لے فور لائک جن کی گراؤنڈ ٹلیرنس آتے وہی گاڑی آپ یہاں پہ لائیں دوسری گاڑی کانا تھوڑا مشکل ہے اور یہ کچھ ایک 360 ڈگری کیوں سارا آپ کو لوگیشن دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے کا محول ہے یہاں پہ اور آپ فوٹو سے ہی گیس کر سکتے ہیں کہ کتنا شاندار محول رہا ہوگا اور یہ میرے بھائی نیمو پانی پیتا ہوا یہ تھوڑا فٹنس فریق ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ سوپس اومن لیمن ووٹر is good for health تو ہم نے پھر کچھ لیمن ووٹر یہاں پہ پیا اور کچھ گرین ویجیٹیبلز سوٹے کر کے ہم نے یہاں پہ ایک بڑی ایسا بریک فاسٹ لائٹ ان ہیلتی بریک فاسٹ کرا اور فائنلی کافی انتظار کے بعد ہمارے گینکسٹر بھائی چندروجی بھی آ چکے ہیں کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے بڑے بھائی کا تو فائنلی یہ بھی پہنچے ہمیں جوائن کرنے کے لیے تو بس اب بھائی آگئے ہیں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کے ہم نکلیں گے اپنی نیکس لوگیشن کی طرف یہ راستہ آپ دیکھ سکتے کچھ اس طریقے کا راستہ جو ہماری لوگیشن سے جہاں پہ ابھی ہم تھے نیری میں اس سے مین روڈ پہ آپ جو ملو گے تو یہ کچھ راستہ اس طریقے کا گاڑی یہاں پہ صرف جو اس گاڑی کی گراؤن کلیرنس زیادہ ہے وہ ہی جا سکتی ہے کیونکہ یہ راستہ بیسیکلی ٹریکٹرز کے لیے ہے جو لوڈنگ ووڈنگ کرتے ہیں نیچے سے آئی تینک تو بہت ہی مطلب وہ کچھا راستہ ہے اور پتلا راستہ دیکھ پا رہوں گے اب اس ٹرین پہ بہت ٹھیک ہے ہاں اگر آپ آف روڈنگ اور وہ سب پسند کرتے ہیں ایڈوینچر پسند کرتے ہو آپ آف روڈنگ اور جنگل ونگل پسند ہیں تو یہ لوکیشن بیسٹ ہے آپ کے لیے آپ کچھ ٹائم بیٹھ کے یہاں پہ اپنا بڑیا سے اچھا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے روڈ کچھ اس طریقے کی روڈ ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ صرف اونچی گراؤنگ کی رنس والی گاڑی ہیں آپ یہاں پہ لائیں اور بس اب ہم مل جائیں گے مین روڈ پہ تو یہ اب یہ جیسے ہم مین روڈ پہ ملیں گے تو آپ یہاں سے پہچان لگا سکتے ہیں اس موڈ سے آپ کو نیچے مولنا ہے سامنے آپ کو چھوٹا سا وٹر ٹنگ دیکھ رہا ہوگا فائنلی اب ہم جا رہے ہیں اپنی دوسری لوکیشن پہ کافی ٹائم ہم وہاں پہ سپینڈ کرنے کے بعد اب شام کے ٹائم ہم جا رہے ہیں اپنی دوسری لوکیشن جہاں کا نام ہم ہیں جنیاری یہ نیری ویلیج کے بلکل اپوزٹ لوکیشن ہے اور یہ بھی لوکیشن شاندار لوکیشن اگر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا جنگل ہے چاروں طرف اور ایک سنسیٹ کا ہے بہت ہی اچھا ویو شام کا سنسیٹ اور جنگل اور بیتھار بیسٹ کمبینیشن اور دیکھئے کتنا پیارا راستہ ہے پورا اگر جنگل کے بیچو بیچ یہ ایک ٹریل ہے جس پہ آپ آگے کی اور بڑھ کے اپنی لوکیشن پہ پہنچ گئے تو ہم پہنچ چکے اپنی لوکیشن پہ اور لوکیشن پہ پہ پہنچ تھے ہی اندھیرہ ہونے سے پہلے ہم نے تیاری کر دی فٹا فٹ سے اپنے شام کے سناکس کی تو ہم بنا رہے ہیں ابھی کچھ چکن اور دیکھئے تیاری جو روشو روپے ہیں پیچھے چندرو کا انتظار کر رہے ہیں کب ٹھنڈ ٹھنڈا پیک بڑھے گا تو ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ہم نے فٹا فٹ سے چکن تیار کر دیا ہے اور یہ ایک آرٹیفیشن لوکا ہے جو صرف شو پیس ہے اور فائنلی رات ہو چکی ہے چکن بن چکا ہے ایک بار آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا ایک بار لائٹ کر کے دکھاتا ہوں یہاں جتنا یہ آپ کو فوٹو میں دکھ رہا ہے اس سے بھی شاندہ یہ بنایا ہے یہ بنایا ہے مٹی کی ہنڈی میں جس میں ٹیسٹ دو گنا ہو جاتا ہے چکن کا تو اب فائنلی ہم انڈ کر رہے ہیں اس بلوگ کا بھی اور آج کی جرنی کا بھی یہ کچھ ہم نے شورٹس جاتے جاتے لیے تھے سو ملتے ہیں آپ سے اور یہ کچھ لوگیشن تھی جو ہم نے دن میں شورٹس لیے تھے وہ دکھانے کی کوشش آپ کو کرتے ہیں سی یو با بائے